اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم سر حسن اور آج جو ہے ہم اولیو پاکستان سٹیڈیز کے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ سید احمد شہید بریلوی کے اوپر ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں پچھلی جو میری ویڈیو ہے وہ جو ہے وہ شاہ والی اللہ کے اوپر ہے ان کے بارے میں جتنی بھی امپورٹنٹ اور مطلب کوئشن آتے ہیں پاس پیپر کے اندر اور کورس ریٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں وہ میں نے کور کر دی ہیں وہ بھی آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے اس ویڈیو میں ہم سید احمد شہید بریلوی کے اوپر جو ہے دسکشن کریں گے اور اس ویڈیو کے اندر بھی پاس پیپر کے اندر جتنے بھی کوششن آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ اور کورس ریٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سید احمد شہید بریلوی کے اوپر وہ اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو انٹرڈکشن آ جاتا ہے سید احمد شہید بریلوی کا تو آپ کے پیپرز میں جو سوال آتا ہے جو کوئشن آتا ہے وہ ایسے آتا ہے انٹرڈکشن پر who was سید احمد شہید بریلوی فور مارکس میں آتا ہے تو اس میں آپ نے انسر لکھنا ہے he was an islamic scholar اس میں نے انسر لکھنا ہے جو میرے نورز دیزائن کی ہیں اسی سایی سایی پیٹرنز دیزائن کی ہیں کہ آپ مطلب سی آئیز میں جب آپ اس کو اٹیمٹ کریں تو آپ کے مطلب اچھی جو سکورنگ آپ لوگ کر سکیں تو شروع کرتے ہیں he was an islamic scholar سید احمد شہید بریلوی چھتے وہ islamic scholar تھے he was born in 1786 near laknao in a town known rai baryli ٹھیک ہے رائے بریلی کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بریل بھی لگتا تھا کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے in 1806 he joined madrsa rahimia 1806 سے اندر انہوں نے جو ہے وہ madrsa rahimia کو جوائن کر لیا تھا پھر اس کے بعد ایٹین ڈیرو ایڈ he joined military tribe whose leader was nواب عامر خان in order to learn European artillery پھر اس کے بعد نواب عامر خان کے مطلب tribe کے لیڈر جو تھا military tribe نواب عامر خان اس کے ساتھ مطلب ان کو جوائن کر لیا تھا ان کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیکھ سکیں پھر اس کے بعد آجاتا ہے in 1821 he went to arabia and came back in 1823 ٹھیک ہے اتنا جو ہے enough oga four marks کے لیے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں achievements کے اوپر achievements of سید احمد شہید بریلوی ٹھیک ہے achievements کو شروع کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا کی تھی تو اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں he started jihad movement in 1824 the purpose of jihad is to fight in the way of Allah jihad movement انہوں نے شروع کر دی تھی 1824 کے اندر اور اس jihad movement کا جو purpose تھا وہ تھا fight کرنا in the way of Allah اللہ کے راستے میں fight کرنا لڑنا پھر اس کے بعد the jihad started from Punjab because it was under the influence of Sikh ruler whose name was Ranjit Singh اچھا جہاد جو شروع ہوئی تھی وہ Punjab سے شروع ہوئی تھی اور Punjab سے اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کیونکہ وہ جو تھا influence مطلب اس کے لیڈر اس وقت پنجاب رنجیت سنگ تھا ٹھیک ہے تو آگے ہم پڑھیں گے پڑھیں گے کہ رنجیت سنگ نے کیا کیا چیزیں کھیں جس کی وجہ سے پنجاب سے وار شروع ہوئی پنجاب سے جہاد شروع ہوئی تو اس کے ٹائم پہ پنجاب میں کیا تھی ازان وز بینڈ دیر وز ٹیکس آن بیرڈ ازان پہ بینڈ لگا با تھا اور جو بھی مسلمان لوگ مطلب اس وقت جتنے بھی مسلم تھے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا اپنی بیرڈ رکھنے کے لیے مطلب اتنی سرکنیس اس نے کی بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے ٹائم میں پھر اس کے بعد بادشاہی موسک جو آپ لوگ کنورٹ کر دیا تھا مہا پہ وہ گھوڑے وغیرہ کھڑے کرتا تھا پھر اس کے بعد سید احمد بریلوی انوائٹڈ جن جیت سنگ ٹو اکسپٹ اسلام وچ ہی ریجیکٹڈ ان کو اسلام کی دعوت دی تھی سید احمد شہید بریلوی نے جنگ جیت سنگ کو وہ ان کے لیکن انہوں نے جو ہے وہ اکسپٹ نہیں کی ان کی آفر اور اسلام قبول نہیں کیا پھر اس کے بعد آجاتا ہے ایک اور پوائنٹ جو آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے اچھا اتنی ساری چیزیں جب ہو رہی تھی تو جہاد جو ہے سید احمد بریلوی نے شروع کر دی تھی کیونکہ ان کو پتہ لگیا تھا ان کو یہ بات سمجھ آگئی تھی جو پنجاب میں اس ٹائم پہ سکھ تے وہ پنجاب میں تو سب سے زیادہ ہو رہا تھا اور اس کے آل آور انڈیا بھی جو ہے مطلب مسلمانوں کو جو ہے ان کو فریدم نہیں تا اس ٹائم کے اوپر سید احمد شاہید بریلوی کوئی چیز سمجھ آئی تو انہوں نے جو لوگوں کو ملایا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جہاد شروع کی تاکہ ان کے آپریشن کر رہے ہیں مسلمانوں کے عبر اس سے وہ نجات پا سکیں تو پنجاب سے شروعی جہاد پھر اس کے بعد بیٹل آف اوکارا اور بیٹل آف ہزارہ جو ہے فارڈ کی مسلم نے اور وہ دونوں جو بیٹل سے ان کو جیت گئے تھے پھر اس کے بعد آگے آجاتے ہیں ان 1830 جہاد فورسز کیپچر پشاور 1830 میں جہاد فورسز نے کیپچر کر لیا پشاور کو پھر اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں جیسے یہاں پہ مطلب ہمارا جو پشاور کا آریا یہ سائیڈ ایک ٹائم پہ مطلب کہ کہتے ہیں اس کو کیپچر کیا تھا سید احمد شہید بریلوی نے اس سے پہلے جو تھا یہ سکھ مطلب سکھ کے جو تھا ان فورسز میں تھا پشاور کو سید احمد بریلوی نے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں دیر ور ایٹی تھاؤزن سولجر ان جہاد فورسز جہاد فورسز میں اس ٹائم پہ ایٹی سید احمد شہید بریلوی ان شاہ اسمائل لائیو بیٹل آف بائل آف آکوٹ میں سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسمائل شہید ہو گئے انہوں نے لائیو دنیا سے چلے گئے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کی جانے کے بعد آفٹر ہس ڈیتھ آفٹر ہس ڈی موومنٹ وز کنٹینیو بائی ولایت علی جب وہ چلے گا اس دنیا سے تو ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ ولایت علی نے کنٹینیو کیا پھر اس کے بعد آپ کے پیپر میں سیون ماکس کوئیشن بن کے آتا ہے کہ وائیڈ ایٹ سید احمد شہید بریلوی وش ریوائیو اسلام اندی سب کونٹیننٹ ان کو ایسا کیوں لگا کہ اسلام کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے سب کونٹیننٹ کے اندر تو کیا مسئلہ مسائل ہوئے اس ٹائم پہ کیا مسئلہ مسائل تھے جو بھی آپ کو لکھوا دی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا 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 یہ آپ نے جو ابھی سارا لکھوا ہے یہ اس کوئشن کے اندر آپ نے لکھنا ہو گا ٹھیک ہے پھر اس کے پاتھ آجاتا ہے ایک اور کوئشن ریزن فار دی فیلیر آف جہاد مومنٹ جہاد مومنٹ کی فیلیر کا کیا ریزن تا ابھی جہاد مومنٹ ہو ریزن اس کے وجہ سے جہاد مومنٹ کا فیلیر ہو گیا سب سے پہلے اس میں لیک آف فائننس پیسو کی کمی تھی فورس کے پاس یہ ایک نیگیٹیف پوائنٹ تھا پھر اس کے بعد پور ملیٹری ایکویپمنٹ اس ٹائم پہ اتنے خاص نہیں تھے اتنے اچھے نہیں تھے یہ بھی ایک نیگیٹیف پوائنٹ تھا پھر اس کے بعد جو ہے آل آور دی سب کانٹیننٹ جو تھا آپ کے مسلم سولجرز تھے جس کی وجہ سے مطلب ان وہ لینگویج سپیک کرتے تھے اور الگ کمیونٹی سب لونگ کرتے تھے مطلب الگ جگہ کے رہنے والے تھے تو یونیٹی کی مطلب ان کے اندر تھوڑی کمی تھی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے پھر اس کے بعد سردار یار محمد بیٹریڈ ہم ان کے بہت قریبی جو فولور تھے سردار یار محمد جو تھے انہوں نے ان کو دھوکہ دیا بیٹریڈ کیا تھا پھر اس کے بعد فیو آف اس فولور ٹرائی ٹو پوائزن ڈ ہم اس کے بعد ان کے اچھ فولور نے ان کو زہر دینے کی بھی کوشش کر دی تھی لیکن وہ جو ہے انہوں نے سروائف کر لیا تھا جیسے دیسے پھر اس کے بعد آفٹر کیپچرنگ پشاور سید احمد شہید بریل بھی انٹروڈیوز اسلام سسٹم جب انہوں نے پشاور کو کیپچر کیا اس کے بعد لیکن بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پسند نہیں آیا یا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کہ سکتے ہیں پھر اس ٹائم پہ وہ ریجیکٹ کر دیا تھا یہ نیگیٹیو پوائنٹ آیا ان کی جہاد موفمنٹ میں پھر اس کے بعد ریومرز سید احمد شہید بریلوی وہ پریکٹسنگ آن اسلامی لاؤز وچ آفینڈ ڈ مینی پیپل پھر اس کے بعد یہ صرف ریومرز تھے ریومرز اس ٹائم پہ پہل گئے تو ان کے بارے میں آن اسلامی لاؤز ان کو پریکٹس کر رہے تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو غصہ آنے لگ گیا نراز ہونے لگ گئے یہ ہوا دا جس کی وجہ سے ہوا کیا مینی پتھان دی مومنٹ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہماری پتھان کمیونٹی تھی سید احمد شہید بریلوی کے ساتھ اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی جب انہوں نے یہ ریومرز سنے تو مینی آف دیم مطلب بہت سارے جو تھے انہوں نے لیفٹ کر دی دی جہاد مومنٹ پھر اس کے بعد آف سید احمد شہید بریلوی دی روز نو لیڈر رن دی جہاد مومنٹ پھر ان کے بعد کوئی اچھا لیڈر آیا ہی نہیں جو کیا کہتے ہیں ان کے جیسا ہو جو جس کے اندر جتنی قابلیت ہو جو کہ سارے لوگ کو ایک ساتھ لے کے چل سکے اکانومی کو اور جتنے بھی فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس طریقے سے چلانے کی چلا سک ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں آیا جس کی وجہ سے جہاد مومنٹ فیل مطلب اس کا فیلیر ہو گیا یہ مطلب یہ ٹوٹل جو پوائنٹ سے جو آپ کو اس کوئیشن کے اندر لکھنے ہوں گے اگر اس طریقے کا کوئیشن آیا تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پیپر میں ایک اور کوئیشن آتا ہے جہاد مومنٹ جہاد مومنٹ کیا تھی فور مارکس کا آتا اب اس کوئیشن کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہوگا سید احمد شہید بریلوی پھر اس کے بعد جہاد مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہم نے پڑھا بہت زیاد بیٹل جو تھی مومنٹ کے اندر فور ہوئی آفٹر بریلوی مومنٹ وز کنٹینیو بی ولایت علی پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھ دینا ہے جو اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ سید احمد شہید بریلوی کی ڈیتھ کے بعد ان کے شہید ہونے کے بعد جو ہے ان کی مومنٹ جو ہے ولایت علی نے کنٹینیو کی تھی یہ فور مارکس کا پاس پیپر کے اندر کوششن آتے اور آپ کے سلیو کے اندر جتنی بھی چیز تھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر سید احمد شہید بریلوی کے اوپر وہ اس ویڈیو میں کور کر لی ہیں اگر اور بھی جو کچھ رہتا ہے میں ویڈیو بنا کور کر دوں اگر آپ سٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کو اور میری باقی ویڈیو کو بھی آپ میری چینل پر شیک کر کر گا اور اپنے جو فرنڈز کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تینک یو